مرگیوں کے اندر جب نزلہ اور زکام کنٹرول نہ ہو رہا ہو اور وہ ریشہ ان کی سانس کی نالیوں میں بیٹھ جائے ان میں ریسپریٹری پرابلم کا باعث بن جائے تو ان کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے کون سی چیز دینی پڑتی ہے ویسے یہ انٹی بائیٹک ہے اور انٹی بائیٹک انجیکشن میں اب اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ فوری طور پر جو ہے وہ اپلیکیبل ہے فوری طور پر اثر کرے گا یہ ہے ٹائلوپین انجیکشن ٹائلوپین انجیکشن اگر آپ مرگے کو لگاتے ہیں تو وہ فوری طور پر اثر کرے گا ان کے نزلے اور زکام کو جو ہے وہ ختم کرے گا اس کے علاوہ ان میں ریشہ جو سانس کی نالی میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کا جو پرابلم بن جاتا ہے سانس کا اس کو فوری طور پر یہ حل کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے انجیکشن لگتا ہے موسیقی موسیقی یہ تھا کہ ہم نے جرمنی امپورٹڈ اسیل کو جو ہے وہ ہم نے ٹائلوپین انجیکشن لگایا ٹائلوپین کا انجیکشن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مرگے کے اندر نزلہ زکام کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو اس کے فوری اثر کے لیے آپ ٹائلوپین لگا سکتے ہیں اور ٹائلوپین کے بعد ہم ان کو انٹو بیٹک چلائیں گے پانی میں تاکہ یہ بیماری جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ فوری طور پر یہیں پر اک جائے ایک واحد مسئلہ جو ہے وہ نزلے اور زکام کا مرگیوں میں ہے جو ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوتا ہے اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے اگر آپ کا سیکیورٹی سسٹم مضبوط نہیں ہے اور آپ نے سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں رکھی ہوئی یعنی کہ آپ سینٹائز نہیں کرتے محول کو تو دین یہ زیادہ ہوتا رہتا ہے تو آج ہم نے اس کو انجیکشن دے دیا ہے انشاءاللہ نیکس بتائیں گے کہ یہ انجیکشن سے مرگا ٹھیک ہوا ہے یا نہیں بہت بہت شکریہ سب بھائیوں سے دوستوں سے گزارش ہے حسام برڈز جو کہ عطیق بھائی کا یوٹیوب چینل ہے اس کو جو ہے وہ لازمی چاہے وہ آپ پر سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح چاہے ان کی ویڈیوز کو بھی جو ہے وہ لازمی لائک اور شیئر کیا کریں اچھے اچھے سے کمنٹ کیا کریں بہت اچھے انسان ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی ان کو سلامت رکھیں آپ کو بھی اللہ تعالی سلامت رکھیں سب بھائیوں کو دوستوں کو اسی طرح کی جو ہے وہ ایک اور ویڈیو ساتھ دوبارہ ملے قاتل کی دبتے کے لئے اللہ حافظ